ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے نیشنل یوت کنونشن مرکت کیا گیا اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں یہ دو روز جاری رہا پورے ملک سے بہت سی یونیورسٹیوں کے طلبہ اور طالبات نے شرکت کی جنٹرمن اسلام علیکم and very good morning مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکی جب تک انہوں نے تعلیم پہ سائنس ٹیکنالوجی پہ فوکس نہیں کیا اور ہم مسلمانوں کو تو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی جو آیت آئی وہ اسی پہ آئی کہ اکرہ بیس میں ربک اللہ زی دنیا میں کسی بھی برانچ اف ایڈوکیشن کو لے لیں کوئی فلاسفی لے لیں میتھرمیٹکس لے لیں اسٹرانومی لے لیں میڈیکل ایکوپمنٹس لے لیں کیمسٹری لے لیں ان سب کی لیڈرشپ رول مسلمان پلے کرتے تھے میرا خیال ہے ہم اپنا راستہ بھول گے ہمیں جو ڈریکشن ملی ہمارے اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے تو ہمیں ریو ٹریٹ کیا گیا کہ تعلیم کی کیا امیت ہے پھر ہمارے قائد نے کیا کہا کہ ایڈوکیشن is a life and death matter of life and death for پاکستان لیکن ہم زیادہ ترسل میں وائسی میں کچھ اثر رہا ہوں تو یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے اسلامی کمہ کا مسئلہ ہے کہ ہم فوٹو سیشن کے لیے تعلیم کی امیت کہتے ہیں لیکن ریالیٹی میں تعلیم کو اتنی فوقیت نہیں دیتے پاکستان کی مثال آپ کے سامنے دنیا میں سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ بچے آوٹ آف سکول چلڈرن پاکستان سے ہیں جو قوم ٹو پوائنٹ وان پرسنٹ یا وان پوائنٹ سیون پرسنٹ دیورنگ دس لاسٹ کپل آف یئرز اب جی ڈی پی ایڈوکیشن پر لگاتی ہو تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک تو میں ان بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے دل سے ریکویسٹ کروں گا اور میں پرائیم نیسٹر صاحب کا مجھے پتہ ہے خود بھی ٹیچر ہیں ہم بڑے عصہ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی ہوئی مدد بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح سسٹم میں یہ اہمیت ڈلوا دیں کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو دو سیکٹر کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا سر باقی بھی امپارٹنٹ ہیں لیکن ہیلتھ اور ایڈوکیشن جب تک ہم اس کو پرائیٹی پہ نہیں رکھیں گے پاکستان ترکی نہیں کر سکتے سر یہ ہمارے بچے ہیں ان کو ہم ہی نے پڑھانا ہے میں صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں سمجھتا یہ ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے